ہیلو ویلکم آج ہم پڑھیں گے ہم کسی مالیکیول کے اندر سگمہ بانگ کو ایسی لیے کسی کلکولیٹ کریں گے اس کے لیے میں ایک سمپل فارمونے لگتاو سگمہ سگمہ بانگ اسگمہ کی مائنس ون اس میں جو یہ نمبر آف ایٹم ہے نمبر آف ایٹم پریزن اینہ مالیکیول نمبر آف ایٹم پریزن اینہ مالیکیول یعنی کسی مالیکیول کے اندر total number of atom ان کو ہم sum کر لیں گے اور اس سے 1 کو minus کر لیں گے تو ہم ادھر سے sigma بانڈ کو easily calculate کر لیں گے for example ہمارے پاس ہے میتین CH4 اس کے اندر total number of atom کتنے چار hydrogen اور ایک carbon یعنی total number of atom sigma is equal to total number of atom is equal to 5 minus 1 is equal to 4 یعنی میتین مالیکیول کے اندر total number of sigma بانڈ کتنے 4 ہے وہ ہم structure سے بھی بتا سکتے لیکن structure پہ ٹائم لگتے اس لئے ہم easily اگر کوئی بول لے کہ اس میں total number of کتنے سگم بانڈ تو اس فارمولے سے آپ easily find out کر سکتے اس کے بعد carbon dioxide ہے carbon dioxide total number of atom کتنے 3 ہے 3 minus 1 is equal to 2 carbon dioxide کے اندر total number of sigma بانڈ کتنے 2 ہے structure سے بھی بتا سکتے ہو ادھر سے بھی H2O water total number of atom sigma is equal to total number of atom کتنے 3 3 minus 1 is equal to 2 2 sigma بانڈ ہے structure سے بھی آپ لوگ find out کر سکتے ہو لیکن اگر کوئی directly find کرے تو اس simple فارمولے سے ہم find out کر سکتے ہو اس کے بعد اگر آپ لوگ اسے کوئی پوچھ لے کہ propane نہیں ہے C3 H8 structure is equal to 10 propane molecule کے اندر total number of sigma بانڈ کتنے 10 ہے ادھر سے اگر ہم structure ڈرائی کر رہے ہیں اس کے 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 اور یہ 8 8 8 ہی ہو گئے 8 ہائیڈروجن ہوگا اور 3 کاربن ایک دوسرے کے ساتھ sigma بانڈ بنائی ہو ہے تو total number of sigma بانڈ کتنے ہو گئے 10 ہو گئے اس کے بعد اگر آپ لوگ اسے کوئی پوچھ لے H2SO4 sulfuric acid complicated molecule total number of atom 4 5 4 5 اور یہ 7 sigma is equal to 7 minus 1 is equal to 6 sulfuric acid کے اندر total number of sigma بانڈ کتنے ہیں 6 ہے اس کے بعد اگر کوئی اور complicated molecule آجائے H2SO4 ڈاریک ڈاریک 4 5 اور یہ 6 sigma is equal to 6 minus 1 is equal to 5 یعنی H2SO4 کے اندر total number of sigma بانڈ کتنے 5 ہے یہ اس کی structure ہر ایک اکسیجن کے ساتھ جو ڈبل بانڈ والے ایک sigma بانڈ اور ایک سکم بانڈ یہ ہوگا اور ایک سکم بانڈ یہ ہوگا یعنی total number 8 sigma بانڈ ایس 0 4 پر کلورک ایس کے اندر کتنے 5 ہے اس فارمولے سے صرف اور صرف آپ لوگ open molecule یعنی نارمل اور اس طرح کے ان آرگینک مالی کو کے اندر سکم بانڈ فائن آٹ کر سکتے لیکن اگر اور ایومیٹک کمپاؤنڈ آگئے اور سائیکلک کمپاؤنڈ آگئے تو ان مالی کو پھر آپ لوگ سکم بانڈ اس فارمولے سے فائن آٹ نہیں کر سکتے جتنے نمبر آپ